السلام علیکم دوستو زراعتی وی سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کل کا جو لائف سٹائل ہے اس نے صحت کے متعلق بہت سالے مسائل کریئٹ کی ہیں اسی طرح دنیا میں لوگ اب ہربل میڈسن یا قدرتی عدویات کی طرف راگب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزار پچاس میں یہ جو انڈسٹری ہے یہ تقریباً پانچ ٹریلین ڈالر کی ہوگی آپ اندازہ لگیں کتنا بڑا ایک مطلب چانس ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہم ایک ذرائی ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی ملک کی ضرورت کی جو دواز سازی ہے جو ہم جو ہیمن میڈسن بناتے ہیں تو اس میں جو پودے استعمال ہوتے ہیں جو کیمیکلز کے لیے تو ہمیں کوئی پچاس فیصد تو صرف انڈیا سے مگوانا پڑتے ہیں جو کہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ہمارے زمینی اور جو موسمی حالات ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں اسی طرح اگر بات کریں کہ پوٹینشل کیا ہے دوستو تو پاکستان میں کوئی چھ ہزار قسم کے جو میڈسنل پلانٹ ہیں یہ جو ہربل پودے ہیں دواز سازی میں استعمال ہونے کے لیے یہ پائے جاتے ہیں اور اس کے باوجود ہم ملک کی ضرورت کے جو نوے فیصد یعنی کہ ہم دس فیصد اپنے ملک سے استعمال کرتے ہیں اور نوے فیصد جو پودے ہیں وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں باہر سے مگواتے ہیں اب اس میں سے آپ یہ دیکھیں دوستو کہ پانچ سو اقسام کے تو صرف ایسے پھولدار پودے ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور ان کو ہم دواز سازی کی جو انڈسٹری ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ ابھی تک نہ تو پروپر اس کی کوئی گائیڈنس ہے نہ کوئی پروڈیکشن ٹکنالوجی اس پہ مرتب کی گئی ہے نہ کوئی ایکلوجیکل زونز کریئٹ کیے گئے ہیں کہ یہ کن کن علاقہ جات میں کون کون سی فضلات کس طریقے کے ساتھ کس انداز کے ساتھ اس کو کاش کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ آگائی نہیں دی گئی اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگ جو ہیں یہاں سے جڑی بوٹیاں یا جس کو جو میں میڈیسنل پلانٹس کہہ رہا ہوں ان کو کلیکٹ کر کے کٹھا کر کے باہر بھیجتے ہیں وہ بھی تقریباً کوئی تین سو قسم کے پودے ہیں جو ہم باہر بھیجتے ہیں دوستو اگر اس کی ایک لسٹ مرتب کی جائے اور یہ جو پودے ہیں ان کی پروپر پروڈکشن ٹکنالوجی ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچائی جائے اور ہمارا جو انتک اور مہنتی کسان ہے وہ نہ صرف آپ کو یہ پیدا کر کے دے گا بلکہ جو ملکی محشت پہ ایک بوجھ ہے کہ نوے فیصد جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اس کا بھی برڈن کم ہو جائے گا اور ہم ان عدویات سازی کے جو پودے ہیں میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کو ہم بار بھیج کے بار ایکسپورٹ کر کے بہت سارا جو ذرہ مبادلہ ہے وہ بھی پاکستان میں لاسکتے ہیں تو دوستو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان پودوں پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے ایک مکمل لسٹ ترتیب دینے کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے اپنے دوستوں کو کسان بھائیوں کو ان کی آگائی دینے کی ضرورت ہے ان کو چھوٹے پیمانے پہ آپ یقین دہانی کریں کہ خریداری ہوگی ان کو چھوٹے چھوٹے آپ یہ کاشت کروا سکتے ہیں جب آپ ان کاشت کرائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بہترین نتائج جانے والے علاقے ہیں ان میں یہ کمرشل سطح پر یہ فصل ہم دوبارہ کاشت کر سکتے ہیں دوستو چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زیرہ اور عصب گول یہ عام استعمال کی چیزیں ہیں گھروں میں بھی جو گھریلوں ٹوٹکیں ہیں ان میں بھی استعمال کی جاتی ہے ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے تو ساٹھ فیصد عصب گول اور ستا سٹھ فیصد یعنی کہ سسٹی سیون فیصد پرسنٹ جو زیرہ ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں جبکہ زیرے کی بہترین زمین ہمارے بلوستان میں موجود ہے اسی طرح عصب گول کو کاشت کرنا ہو تو اس کے لئے تھل تھر اور چولستان کا بہترین علاقہ جو ہے آپ کا وہ ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم اس کو کاشت کر سکتے ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری ملکی ضرورت کا جو ہے وہ ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی اگائی مہم ہے ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی کہ اگر ہم اس لینگل پہ دیکھیں کہ ایسی کراپس کو چھوٹی سطح پہ جن کو ہم کاشت کر کے زیادہ نفع بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ملک پہ جو غیر ضروری بوجھ ہے اس کو بھی کام کر سکتے ہیں تو اب ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنی آراز سے اگاہ کرنے کے لیے ہمیں ان باکس کیجئے گا شکریہ